چیزوں میں ان کو پتائے جاتا ہے ان کا ٹائم جائے کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ آواز ہوتانا جو ہے ہر سیاسی ورکر کا حق ہے ہر سیاسی ورکر کی ذمہ داری ہے اور تحریق انصاف تو ایک ایسی تحریق ہے جو حق اور سچ کے لیے جو تجہہ کر رہی ہے اور پھر آپ جو ملک سے باہر دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر سطح پر ہمارے ساتھ تاؤن کرتے ہیں ہمارے سب سے زیادہ درد ہمارے چاہنے والے ہمارے تحریق کو سمجھنے والے ہمارے منشور اور آہین سے سمجھنے والے ہر سیس پاکستانی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ یہ ہمیں ہر فورم پر یہ آواز ہوتانا چاہیے اور ہر سیاسی ورکر کو ہوتانا چاہیے آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی پارٹی قربانی کی کھالوں کے چھینے جانے کی بھی شکایت کرتی رہی ہے آپ اس پر کیا حکمت عملی اختیار کریں گے ہماری پارٹی قربانی کی کھالیں جی جی میں سمجھا نہیں جو قربانی کی کھالیں عمران خان صاحب کے حوالے سے شاید جمع ہوتی ہیں تو شہر میں یہ چھینی جاتی ہے پارٹی کی سطح پر تو ہم قربانی کی کھالیں جمع نہیں کرتے اچھا پھر وہ پھر میں خل ہم اپنی پارٹی کی سطح پر قربانی کی کھالیں جمع نہیں کرتے شکرانم کی سطح پر قربانی کی کھالیں جمع ہوتی ہے اور جو حالات کراچی کے اندر اور جس طریقے سے قربانی کی خالے جمع ہوتی ہیں یہاں پر جس طریقے سے جو ہے چینی جاتی ہے جس طریقے سے بدماشی پر جو ہے نا اس کو جو ہے متحدہ قومل محمد تین لیتے ہیں خاص طور پر جو یہ کلاشن کوپ کے طاقت پر جو شہر کے اندر بدماشی کرتے تو کراچی کے اندر تو یہ بھی ایک کاروبار بن چھپ ہے خاص طور پر کچھ سیاسی پارٹیوں نے اس کو روزگار بنایا ہوا ہے کچھ سماجی تنظیموں نے اس کو روزگار بنایا ہوا ہے تو ہماری پارٹی بالکل جو ہے اس حوالے سے انوال نہیں ہوتی ہے ہاں شوکت خانم کو جو شوکت خانم کے دونر ہے جو امدرد ہے وہ شوکت خانم کے لیے کم کرتے ہیں اور وہ شوکت خانم کو کالیج میں ضرور دیتے ہیں لیکن وہ اس طریقے سے نہیں ہوتے جیسے دوسری خیاسی پارٹی یا سماجی تنظیمیں کرتی ہیں ہم ایک ارگنائز طریقے سے ایک طریقہ کار ہے شوکت خانم کا اس حوالے سے بے شک ہم لوگوں سے رابطے کرتے ہیں لیکن تیری خیصتہ پر ہم یہ کام نہیں کرتے نہ ہم ٹیمپ لگاتے نہ اسٹال لگاتے اور نہ ہم گاڑیاں پکڑ کے اور اس میں بدماشی کر کے کالے جمع کرتے ہیں یہ کام متعبہ کونی مومنٹ رہے جو اس شہر میں ہر سال لوگوں کو مار کر اور میرا خیال سے کہ پربانی سے پہلے لوگوں کی گائیوں کے اوپر سٹیمپ لگوا کال کے اوپر زندہ جانور پر سٹیمپ لگوا لیتے یہ ان کا کام ہے دوست ہمارا کام نہیں ہے ہمیں پورامن تنظیمیں اور پورامن طریقے سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور پورامن طریقے سے اس معاشرے کے اندر جو برائی ہے اس کا خاتمہ کٹنا چاہتے ہیں سیاسی طریقے سے پورامن طریقے سے لوگوں کو ساتھ لے کر کرنا چاہتے ہیں آپ پاکستانیوں کو کوئی پیغام دینا پسند کریں گے میں تمام پاکستانیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے دعا کریں اس وقت ایک سنگین بوران سے ہمارا عمل گزر رہا ہے اور دعا کریں کہ اللہ تعالی اس بوران سے اس ملک کو نکالیں اور تمام پاکستانیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جناب عمران خان کی اس مشن میں جو اس ملک کے لیے جدوجہت کر رہے ہیں اس ملک کی بقا سلامتی کے لیے جدوجہت کر رہے ہیں اس مشن میں جو ہے وہ عصہ ڈالیں ہمارے ساتھ مل کر اس ملک کو اس بوران سے نکالیں سائل صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ کو رمضان مبارک خدا حافظ ہمارے پر سائل کی عفت ہو رہا ہے انشاءاللہ راپتے میں رہوں گا بہت انشاءاللہ تینکیو بری مچ راپتے میں رہوں اللہ حافظ